اس وقت ہم موجود ہیں فرطانیہ کی شہر لٹن میں ہے جہاں پہ پاکستانی اور کشمیری بڑی کمیونٹی موجود ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ چاندرات بنائی جا رہی ہے اور یہاں پہ جو پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی یہاں پہ بریپارد جو چھوٹا سا یہاں پہ شہر ہے اس میں موجود ہیں اور یہاں پہ برپور انداز سے چاندرات بنا رہے ہیں یہاں پہ مختلف سب کے سٹال لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کھانے پینے کی بہت سی اشیاء تستیاب ہیں اور یہاں پہ خواتین بچے اور اس کے علاوہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور برپور انداز سے چاندرات بنا رہے ہیں اور بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں چاندرات بنائی جاتی ہے اسی طرح یہاں پہ برطانیہ میں ایک سماہ باندھا ہوا ہے یہاں کے مقامی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے حاصل بھائی یہ بتائیں ہم اس ساری مارکیٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت راجہ بزار میں بڑا مارکیٹ میں پھر رہے ہیں بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا یہاں پہ یہاں کا جو اس وقت منظر پیش ہو رہا ہے بالکل راجہ بزار یا آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں چاندرات بنائی جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں مہندی کے سٹال لگے ہوئے ہیں خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے بچیاں یہاں پہ مہندی لگوا رہی ہیں اسی طرح یہاں پہ نوجوان جو ہے نا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد موجود ہے تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل عید کو یہاں پہ اسی طرح سلیبریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کہ پاکستان میں لوگ اپنے روایت کی انداز میں عید کو سلیبریٹ کرتے ہیں یا چاندرات کو سلیبریٹ کرتے ہیں یہ گوروں کا دیس ہے اور یہاں پہ اگر نظر دڑھائیں تو آپ کو ایک بھی گورہ یہاں پہ نظر نہیں آئے گا آپ اپنا کیمرہ گمائیں اور آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ اس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ باقی لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے جی یہ کونسلر صاحب ہے السلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم جی چاندرات کے والے سے کیا کہتے ہیں سر جی ماشاءاللہ یہ منا بری پاک ہے اور یہاں پہ میرا الحمدلہ بس بھی ہے اور الحمدلہ رب العالمین یہ اولویز کافی سالوں سے یہاں پہ جو اید بڑے اید جو چاندرات ہے وہ بڑی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے اور دیکھیں ہماری کمینٹی کیسے باہر آئی ہوئے ہیں بچوں سمید یہاں پہ بزرگ بڑے چھوٹے سارے جنہ آپ چاندرات منانے کے لیے آئے ہیں اور الحمدلہ الحمدلہ یہ بڑا پیس فول آئی ہے اور سارے ہمارے بین بھائی بڑے بزرگ سارے انجھوئے کر رہے ہیں چاندرات تو اور میں سبھی کو اسی آپ کے جنب اس چینل کے سعادت سے میں سبھی کو اید مبارک کہتا ہوں اور ماشاءاللہ بابر صاحب آپ یہاں پہ کمیونٹی کی بھی نمائنگی کرتے ہیں پہلے دو ایدیں ہوتی تھی یہ جو ہے اید الفطر یہ پہلا موقع ہے بہت مدت کے بعد کہ ایک ہی ساری کمیونٹی ایک ہی اید کر رہی ہے جتنے بھی لوگ ہیں اس حوالہ سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر پرسٹ اپول یہ تو اسلامی کوئی شریف مسئلہ ہے جو ہمارے مولانا صاحب ہیں اس طریقے سے بہتر جاتے ہیں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ہی اید ہونے کا یہ فائدہ ہے سارے گٹھے کر رہے ہیں اور اس کی خوشی ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ اور سب سے دوبالہ ہوتی ہے کیونکہ سب ہی روزے بھی آگے پچھے اس طفح ہوگئے ہیں لیکن جو اید ہے وہ الحمدللہ سب ہی اٹھے کر رہے ہیں اس کی زیادہ خوشی ہے کہ سب ہی اچھے طریقے سے شعبی بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے گروہ میں بھی جا سکتے ہیں اور سب ہی اٹھے اید کر رہے ہیں یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے بتائیں چاند رات آیا ہے یہاں پر قسم آنا ہے لوگ انجوئے کر رہے ہیں فیملیز کے ساتھ دو گئے ہوئے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں ایک ہی دوری ہے اس کو بھی تھوڑا ٹچ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پوری امورت مسلمہ کو مبارک بات پریش کرتا ہوں کہ جو یقیتی کا یہ آگے آتما ہے کہ پوری دنیا میں عالم تقریباً یہاں ایک ہی دوری ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے پرس ٹائم ایسا ہوا کہ خود یہ ہے وہ آدھے چاند کو دیکھا ہے تو یہ جو بری پارک ہے یہ اپنی کمیٹی کا حب ہے بریٹس چاند دیکھا پاکستانی نہیں الحمدللہ جو عید کا چاند ہے وہ خود میں نے دیکھا بلکہ اس میں نے لائیو کوریج بھی کی ہے الحمدللہ بری پارک یہ اپنی کمیٹی کا حب ہے اور یہ سچی بات ہے کہ اس سردی میں میں صرف یہ چیز دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں کا محول کیسا ہے الحمدللہ رضا مبارک کے بعد جیسا کہ بہت تنقید ہوتی رہتی ہے کہ چاند رات پر جو ہے وہ بڑا زور شور کا موسک ہوتا ہے اور ہرلا گولا ہوتا ہے لیکن میں بطور کمیٹی یہاں کی جو ریپریزنٹیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑا پیس کی محول ہے یہاں کا پر جو پولیس کی پیٹرولنگ پیٹرولنگ ہے وہ بھی ہے اس کے علاوہ جو اپنی فاتین بچے بینڈ بائیس سارے شاپنگ کر رہے ہیں دکانیں ساری کھلی ہیں اور بہت اچھا خوبصورت محول ہے اس طرح کا یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کمیٹی کو جہاں یہ رول مارڈل ہوتی ہیں اور دوسرے کمیٹی ہیں ان کو شو کرنا پڑتا ہے کہ جب ہماری سالیبریشن ہوتی ہے تو ہم اس کو پیس کی طریقے سے کرتے ہیں اور بڑے خوش اچھے طریقے سے کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا بزنس سب سے زیادہ بیزی ہے مٹھائی والی دکانیں ہیں سویٹس کی دکانیں ہیں باربرز کی شاپس ہیں شاپس ہیں جن میں میندی لگانا یا بچوں کے کپڑے خواتمین کے کپڑے اکھانے پینے کی اشیاء اور اس سے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کے اپنے شاپر ازدرات ہیں جو شاپ کیپر ہیں جو دکاندار ہیں یہ بہت اچھا ہے اور میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہا ہوں اور میں سب کو مبارک بات پیس کرتا ہوں اور پوری لٹن کی بھی کمیٹی ہے میں مبارک بات پیس کرتا ہوں جس تکیس ہم نے احسن تکیس سکتا ہوں کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان مبارک نے بھی ریڈیو اور دیگر جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں اس کے علاوہ جگہ جگہ جو کمیلٹی سینٹر ہیں ہم لوگ یہ پیغام دیتے ہوتے ہیں یہ اپنے جد ان طرح سے لوگ آتے ہیں ان کی شکرٹ بھی یہ پاکنگ کا جو تکر کار وہ اسا رکھا دے تھا کہ مجلسی جو لکل سے ان کو اکسس ہو جائے وہ اس کے علاوہ جو باقی جو لوکل آتھارٹیز ہیں وہ کو بھی یہ مقامت دیا جائے کہ ہمیں وہ فائن کریں ہمیں تو واقعی شکریہ 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 انواز مجید صاحب یہاں پہ بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ہم چونکہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں واقعی جو یہاں کا منظر ہے آپ سے ساتھیوں نے اس پہ بات کی ہے خوبصورت انداز سے یہاں پہ لوگ اپنے روایت کی اور خوبصورت انداز سے ایڈ کو سلیبریٹ کر رہے ہیں چانرات کو سلیبریٹ کر رہے ہیں تو میں اپنی طرح سے تمام امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اکیت کی بہت شکریہ شکریہ